ایک کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا ہے رخصت ہی نہیں ہوئی شوہر بیوی سے بات کرنا چاہتا ہے فون پر تو بیوی منع کر دیتی ہے گناہگار ہوگی کے نہیں ہوگی بلکل ہوگی اور بہت سخت گناہگار ہوگی نکاح ہو چکا ہے اجاب و قبول ہو چکا ہے وہ شوہر بن چکا ہے وہ تو اگر جسمانی تعلق قائم کرنے کے لئے بیوی کو کہے تو وہ منع کرے گی تو ساری رات اس پر لانت پڑھتی رہے گی چاہے جائے کہ اس کو گفتگو سے منع کرے وہ تو میاں بیوی ہو چکے ہیں وہ بالکل گفتگو کر سکتے ہیں اور جو میاں بیوی کے ایک پرائیویٹ گفتگو ہے یا کوئی جو آپس کے جذبات کی گفتگو وہ بھی وہ کر سکتا ہے کیونکہ میاں بیوی ہیں ہاں اگر صرف منگ نہیں ہوتی اس کو تو ہم سختی سے منع کرتے ہیں کہ منگ نہیں ہو جائے تو عام گفتگو بھی منع ہے وہ تو کجنبی لڑکی ابھی کہاں سے مطلب وہ بیوی تو نہیں بنی لگے تو باقیدہ نکاح ہو چکا ہے اب یہ وہی بات ہے کہ تربیت نہیں ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر علم نہیں سکھایا جاتا ہم بعض اوقات ایک چیز کو تقوی سمجھ کے اختیار کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے یہ ہے جہالت کا نقصان کہ بہت سے میں نے ایسے دیکھیں میرے تو زندگی گزر گئے تیس سال تو اس تبلیغ دین کے اندر گزر گئے ہیں کہ بڑے صاحب تقوی بنیں گے جی بڑے ہم احتیاط کرتے ہیں جی یہ اور وہ احتیاط دیکھیں تو شریعت کے خلاف چلن رہے ہوتے ہیں اتنا بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ گناہ کر رہو یہ احتیاط نہیں ہے جیسے اب یہ بچی یہ متقیہ بننے کی کوشش کر رہی ہے اور گناہگار ہو رہی ہے تو بلکل وہ بات کر سکتے ہیں حتیٰ کہ لڑکی کے والدین بھی داماد کو نہیں روک سکتے کہ تم بات نہ کرو بھی رخصتی کے بات کرنا کیسے کر سکتے ہیں آپ منہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لڑکی پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے لیکن نکاح کے بعد سب سے زیادہ حق شہر کا ہو جاتا ہے یعنی نکاح کے بعد تو ماں باپ بھی سانوی حیثیت میں چلے جاتے ہیں شہر مرکزی حیثیت اختیار کر لیتا ہے لہٰذا یہ بچی گناہگار ہو رہی ہے اگر سن رہی ہے تو فوراں اپنے شہر سے معافی مانگے اور آئندہ گفتگو کرے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے شعر پڑھنا کے لئے